ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نیچر لور افشا آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی پیارے اور خوبصورت لیف والی پلانٹ کی جانکاری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کروٹن اس کو ہم لوگ کوڈیم ویری گیٹم بھی کہتے ہیں کروٹن پلانٹ کی جو تین بڑی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک ہے لائٹ ریکوائرمنٹ یعنی اس کو کہاں پر رکھا جانا چاہیے اس کی سوائل کیسے بنانی چاہیے اس کو پانی کیسے دینا چاہیے تو اگر آپ کو یہ بیسک چیزیں پتہ ہیں تو آپ کا پلانٹ ہمیشہ ہیلدی رہے گا اور بہت ہی فاسٹ کرو کرے گا اس کی بہت ہی خوبصورت لیف ہوتی ہیں جو آپ کے گارڈن کو بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہیں یہ دیکھیں میرے پاس دو تین ورائٹی ہیں اس کی بہت ہی پیاری ہیں کلر فل لیفز ہیں دوستو اسے کبھی بھی ڈائریک سن لائٹ میں نہ رکھیں اسے جہاں بھی رکھیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر دھوپ جو ہے وہ چھن کر آتی ہو ٹھیک ہے اس کو ایک یا دو گھنٹے کی اگر دھوپ آتی ہو تو بھی چلے گا یا پھر اگر دھوپ نہیں بھی آتی ہو اس سے فروشنی آتی ہو تو بھی چلے گا اسے ڈائریک دھوپ میں رکھنے سے اس کی ٹپ براؤن ہونے لگتی ہیں اس کنڈیشن میں بھی اس کی لیف براؤن ہونے لگے گی دیکھیں اس کی نیو گروت ہو رہی ہے پھرینڈز اس کو تھوڑی ایسیڈک سوائل پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے جب بھی اس کی سوائل بنایا تو اس میں تھوڑا ورمی کمپوز کاؤڈنگ یا کاؤڈنگ مینیور کا تھرٹی پرسنٹ حصہ آپ اس میں مٹی میں ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پانی روز روز نہ دیں پہلے اس کی سوائل کو چیک کر لیں کہ دو انچ سوکھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی اس میں پانی دیں جب اس کی سوائل تیار کریں تو اس میں کوکو پٹ آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کی سوائل بیل ڈرین رہے اور موشچر بھی بنا رہے مونسون سیزن میں آپ اسے نرسری سے لا سکتے ہیں اور آپ اس کی ریپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں ریپورٹنگ کرنے سے کبھی کبار پلانٹ جو ہے سٹریس میں چلا جاتا ہے تو اس کے گھبرائیں نہیں آپ پلانٹ کو ایک کورنر پر رکھ دیں جہاں پر دھوپ نہ آتی ہو اور جہاں آپ اس کو دھوپ میں نہ رکھیں اور پندرہ سے بیس دن آپ انتظار کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں انشاءاللہ نیو لیف آنا سٹارٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں میرا ایک پلانٹ خراب ہو گیا تھا تھوڑا سردی کے موسم میں بہت زیادہ تھنڈ پڑی تھی اور کھلی ویچھ آتے تو خراب ہو گیا تھا تو اب دیرے دیرے وہ ٹھیک ہو رہا ہے نیو لیف آنا شروع ہو گئی میں نے اس کو ایسے ہی چھایا والی جگہ پر رکھ دیا تھا اس کے بعد آتے ہیں کہ اس میں جب آپ سوائل بنائیں تو آپ اس میں فنگی سائیڈ پاورڈر ایٹ کر سکتے ہیں اس کو روٹ روٹ کی پرابلم نہیں ہوگی اور جو بھی دکت ہوگی اگر پانی زیادہ ہو گیا ہے یا کوئی بھی اور پرابلم ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی فنگی سائیڈ پاورڈر ڈالنے سے اور اگر دوستو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیلشیم کی بھی کوئیں ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو کبھی کبھار اس میں انڈے کی چھلکے سائیڈ سے گھڑائی کر کے دے دیجئے یا تھوڑی سی آپ بون میل بھی دے سکتے ہیں ایک سے ڈیر چمچ آٹھ سے دس انچ کے پاورڈ میں آپ بون میل ڈال دیجئے جیسے کہ میں ابھی دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ڈال رہی ہوں اس کے بعد سائیڈ سے گھڑائی کر کے اگر آپ کے پلانٹ کی برانچ جو ہے وہ سنگل ہے پلانٹ لے گی سا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کی جو ٹیپ ہے جتنا آپ کو ہائٹ رکھنی ہے اس کے بعد جو ٹیپ ہے وہ آپ اس کی کٹ کر دیجئے اوپر سے اور تھوڑے ہی دن میں اس کی سائیڈ کی برانچز نکلنا شروع ہو جائیں گی اور وہ بہت ہی بوشی سا اور پیارا سا ہو جائے گا دوستو اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو سوائل ہے وہ ایسیڈک نہیں رہی ہے یا اس نے مایکرو نیوٹرینس لینا بند کر دیا ہے اس کنڈیشن میں آپ تھوڑی سی چائی کی پتی ایک چمچ چائی کی پتی مہینے میں ایک بار آپ اس پلانٹ میں ڈالیے اس سے آپ کے پلانٹ کی جو لیف ہے وہ کلر فل اور بہت ہی بیوٹی فل رہیں گی اور جو مایکرو نیوٹرینس جو کمی ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی اس کی اور جو سوائل ایسیڈک نہیں رہی ہے وہ بھی مینٹین ہو جائے گی دوستو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ملی بکس بھی لگ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل کے قریب آپ نیم آئل ڈال کر کے اس کو اچھے سے شیک کر لیں اور پھر اس کو آپ اس پر سپری کر سکتے ہیں لائٹ سپری کرنا ہے ہارڈ سپری بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے دیرے دیرے آپ کے جو ملی بکس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہاں دوستو اگر آپ کو جو کمپوز دینی ہے وہ آپ مہینے میں صرف تین مہینے میں صرف ایک بار ہی دیں بہت زیادہ کمپوز نہ دے سمر میں ہاں ورنہ آپ کا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس باتوں ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ ہیلڈی بھی رہے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ جو بھی اگلی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے جلدی سے جلدی اور آپ میرے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریے گا تو اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے کچھ نئی جانکاری کے ساتھ نئے پلانٹ کے ساتھ تو پھر ملتے ہیں اللہ حافظ بائی بائی ملتے ہیں